ویورز اسلام علیکم وی کیپچن نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پر آج جو کہانی میں آپ سب سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے انسٹراغرام پر موصول ہوئی یہ کہانی مجھے یاور عباس نے بھیجی ہے اور ان کا کہنا ہے یہ ان کے قریبی دوست نے بھیجی ہے اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں اسے پڑھ کر دوستو میرے دل پر تو دستک ہوئی اگر اسے سن کر آپ کے دل پر بھی دستک ہو تو اس سے حاصل ہونے والے نتیجے پر غور و فکر ضرور کیجئے گا ہم دو بھائی اور ایک بہن ہے والد صاحب وفات پا چکے ہیں جبکہ والدہ ہم بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں بہن کی شادی کو چھ سال ہو چکے ہیں ان چھ سالوں میں میں کبھی اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر نہیں گیا عید شب برات کے موقع پر بھی نہیں صرف ماں ہی کبھی کبار اس سے ملنے جاتی ہے میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے اور تمہاری ماں ہم سے چھپ کر کبھی اس کو سابون دیتی ہے کبھی کپڑے اور کبھی سرف کے ڈبے اور کبھی تو چاول کا تھیلہ بھر دیتی ہے اپنی ماں سے کہو یہ ہمارا گھر ہے کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے یہ سب سن کر مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ میں مشکل سے گھر کا خرچ پورا کر رہا تھا اور ماں سب کچھ اٹھا کر بہن کو دے دیتی تھی ایک دن بہن اپنے بچوں کو لے کر گھر آئی ہوئی تھی کہ کھیلتے کھیلتے اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ماں سے کہا ماں بہن سے بولو ہمارے گھر صرف عید پر آیا کرے اور یہ جو آپ اسے سابون سرف اور چاول کا تھیلہ بھر کر دیتی ہیں بس بہت ہو گیا اب یہ سلسلہ بند کر دیں یہ سب سن کر میری ماں چپ رہی لیکن میری بہن نے میری یہ ساری باتیں سن لی لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ نہیں سنا شام کا وقت ہونے والا تھا اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور مجھے کہنے لگی بھائی مجھے بس ٹاپ تک چھوڑ آئیں میں نے جھوٹے مو کہا رہ لیتی کچھ دن لیکن وہ مسکراتے ہوئے بولی نہیں بھائی بچوں کی چھوٹیاں ختم ہونے والی ہیں اب مجھے واپس جانا چاہیے پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا بہن سامنے بیٹھی تھی لیکن وہ خاموش رہی میری ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا یہ سب دیکھ کر میری بیوی بھی میری بہن کو برا بھلا کہنے لگی مگر وہ بیچاری خاموش رہی کچھ وقت کے بعد میرا بڑا بھائی الہدہ ہو گیا اور ماں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی میری بیوی اور میں دونوں بہت خوش تھے مگر ہماری یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہی اور میرے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اس کے علاج پر لگا دیا ایک لاکھ کا کرز بھی سر پر چڑ گیا بھوک سر پر تھی میں بہت پریشان تھا کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا شاید اپنے حالات پر رو رہا تھا کہ اسی وقت میری بہن گھر آ گئی بیوی نے مجھے بتایا تو مجھے سخت گصہ آیا اور میں نے کہا پہلے ہی وقت مشکل چل رہا ہے اوپر سے یہ منحوس بھی آ گئی ہے میں نے بیوی سے کہا کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی تھوڑی دیر بعد بہن ڈرتے ڈرتے میرے کمرے میں آئی میں نے ناغواری سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ آگے بڑھی اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی ویرے میں تیری بڑی بہن ہوں تم تو میری گود میں کھیلتے رہے ہو مگر اب دیکھو تو ذرا مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو پھر میرے قریب بیٹھ کر اس نے اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے آہستہ سے بولی ویرے تو کیوں پریشان ہوتا ہے تیری بہن ابھی زندہ ہے پچے سکول گئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا جلدی جلدی سے میں اپنے بھائی سے ملاؤں بھائی یہ کنگن بیچ دو اپنا خرچ چلاو اور بیٹے کا علاج کرواؤ پھر وہ آہستہ سے بولی بھائی تجھے قسم لگے کسی کو مت بتانا کنگن کے بارے میں پھر اس نے میرا ماتھا چوما اور ایک ہزار روپے میرے ہاتھ میں تھما دیئے میں نے دیکھا وہ سو سو پچاس پچاس کے نوٹ تھے شاید وہ میری بہن کی کل جمع پونجی تھی وہ جانے لگی تو میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا اس نے ٹوٹی ہوئی چوتی پہنی ہوئی تھی پرانا سا ڈوبٹا اڑا ہوا تھا جب بھی آتی تھی وہی ڈوبٹا اڑ کر آتی پھر وہ چلی گئی بہن کی اس محبت کو دیکھ کر اس دن میں مر ہی گیا ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں نا بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں اور بہنوں سے بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں ہوتا میں کنگن ہاتھ میں پکڑے رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا بیچاری اپنے گھر میں نہ جانے کتنے دکھ سہرے ہی ہوگی کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھ لیا کریں وہ اتنے سے ہی خوش ہو جاتی ہیں یہ اب میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوں بہنوں کو دعوت پر بلا لیا کریں پھر دیکھیں ان کی وجہ سے کیسے رزق ملتا ہے افسوس ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے خراجات بڑھ جاتے ہیں یا ماں اگر ان کو کچھ دے دیتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس سے ہمارے گھر میں کچھ کمی ہو جاتی ہے مگر ایسا نہیں ہے جب تک ہم بہنوں پر مہربان رہتے ہیں قدرت ہم پر مہربان رہتی ہے اور جب ہم بہنوں سے شفقت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں قدرت ہم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے عزیر بھائی اس کہانی کو اپنے پروگرام میں ضرور شامل کرنا لاکھوں لوگ آپ کی آواز اور بات سنتے ہیں وہ ضرور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو اس کہانی نے اگر آپ کے بھی دل پر دستک دی ہے اور پوری دنیا میں پہنچا دیں اور اگر آپ بھی اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے میسیج کریں میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے انسٹرگرام پر آپ کے ہر میسج کا جواب میں خود دیتا ہوں اور دوستو اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا ازہر رشید کو اجازت دیجئے اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ موسیقی